ملڈ کف دوزار تیس کے سیوی فائنل میں کالیفائی کر چکی بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ میں کلکتہ ایڈن گارڈنز میں مقابلہ ہو رہے میچوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا اپ ڈیٹ نکل کے آیا ہے اگر بات کی جائے تو بیچ کف دوزار تیس میں پر چند فارم میں چل رہی ٹیم انڈیا اور ساؤت افریقہ ٹیم رویوار کو ایسین کرکٹ کے مکہ ایڈن گارڈن کلکتہ میں آمنے سامنے بھارت نے پہلی بار دیکھا جائے تو پہلی ہی پاری میں پانچ بکٹ کھو کر 326 رن بنائے تھے اور بات کی جائے تو وہیں پر 327 رنوں کے ٹارگٹ کو پیچھا کر کے اتری ساؤت افریقہ کے ٹیم نے 33 رن پر ہی سمٹ گئی بیسہ اگر بات کی جائے تو ورلڈ کپ میں بھارت میں پہلی بار ایسا مقام ہوا ہے جو کہ دیکھا جائے تو پورے بس کے لوگ اسے دیکھ کے بلکل خیران ہے کہ بھارت نے 293 رنوں کے بڑے انترال سے اس میچ کو جیت لیا ہے کلدی پیادوں نے اپنا دوسرا بکٹ لے کر دچیل فریقہ کو آل آؤٹ کر دیا تھا وہیں پر اگر بات کی جائے تو ربین جٹے جائے کہ اگر بات کی جائے تو ربین جٹے جائے نے 20 کپ 2003 اس کا پہلا پنجہ لیا ہے محمد سمی نے اور اس کے بعد کلدیپ اور محمد سیراج نے ایک ایک بکٹ لے کر بھی اس میں سب سے بڑا بات کی جائے تو ایک ایک بکٹ لے کر ہی اس میچ کو بلکل سمیٹ دیا ہے لیکن اس سے سب سے بڑی امپورٹن جو خبر ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں سے سب سے پہلے برث ڈے بائیکارٹ بیراد کوہلی نے 1 dے کا کریئر کا ونچا سوہ ستھک جڑ کر دیس واسیوں کو توفہ دے کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اس بار اگر بات کی جائے تو بیراد کوہلی کا آج دیکھا جائے تو بڈے تھا اور بڈے پر بیراد کوہلی نے ونچا سوہ ستھک جڑ کر اپنے دیس واسیوں کو بھارت کے سب ہی دیس واسیوں کو دیکھا جائے تو بہت بڑا توفہ بھی دیا ہے ساتھ ہی میں ماشٹر بلاشٹر ستین چندلکہ کے ریکارڈ کی برابری کر لیے دوسری سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ سچین تندلکر کا اگر دیکھا جائے تو جو ریکارڈ آج تک انہوں نے بنا کے رکھا تھا اس ریکارڈ کا اگر برابری کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بیراد کوہلی نے ان کا ریکارڈ برابری کر لیا ہے بھارت کی آدھی ٹیم پویلین لوڈ گئی تھی لیکن بھارت نے تاس جیت کر پہلے ہی بلے باجی کا فیصلہ کیا اور کپتان روحی سرما اور سبھمگل نے تاورت اور بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو اچھی شروعات بھی دیلائی ہے چار چونکے اور دو چھکے جڑنے کے بعد روحی سرما اوٹ ہوئے اور وہی پر سبھمگل کے روپ میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے دوسرے جھڑکا لگا اس کے بعد سریس ایر اور بیراد کوہلی نے پاری کو سمالا اور 134 رونوں کی ساجہ داری بھی کیا سریس ایر نے بیس کپ کا اپنا تیسرا اردھ ستک بھی بنا لیا اور دیکھا جائے تو لنگی اینگری نے ایر کو آؤٹ کی آؤٹ ٹیم انڈیا کے پلینگ میں گیارہ میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے اگر بیسک اگر بات کی جائے تو جانئے بھارت اور افریقہ کے بیچ میں جو میچ ہوا تھا یہ میچ اگر دیکھا جائے تو بیس کے اتحاس میں ایک ایسا میچ رہا ہو جو کہ آج تک کوئی بھی میچ ایسا کھیلا نہیں گیا ہے لیکن یہاں پر دوسری سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ ویرات کوہلی کے زنب دن کے موقع پر ویرات کوہلی نے پھر دیس واسیوں کو ایک ساتک بھی فائنل کیا اور ساتھ میں سچین جو آج تک سچین تندلکر کا جتنا آج تک ریکارڈ جنہوں نے بنایا تھا ساتک کا وہ بھی ریکارڈ آج ان کے برابری کا کر لیا اس کے بعد اگر کوئی بھی ریکارڈ بناتے ہیں تو سچین کا ریکارڈ ویرات کوہلی کے آگے ٹوٹ جائے گا تو بے سک آپ یہ ان میں سے کس کے فائن ہیں کمنٹ بارکس میں کمنٹ ضرور کریے اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے